وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں فیض حمید نے نباس شریف اور شہباس شریف کو پیغام بھیجوائے مجھے آرمی چیف بنا دیں معافیہ مانگیں خواج آصف نے انکشاف کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوا کی ریٹارمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس کھنٹوں تک کوششیں جاری رکھی ہماری صفوں سے ایک بندے سے بھی رابطہ کیا جنرل باجوا مزید توسی یا فیض حمید کی بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشن بھی دیئے کہ اگر جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلان کو بنا دیں مگر موجودہ آرمی چیف آسم منیر کو نہ لگائیں خواج آصف نے مزید کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا اور فیض حمید کا آپس میں ذاتی تعلق بہت گہرا تھا دونوں کے سسر بھی آپس میں قریبی تعلق رکھتے تھے فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باز نہ رہ سکے ان واقعات میں براہ راست یا بلواستہ طور پر فیض حمید ملوث تھے مگر وہ اکیلے ملوث نہیں تھے انہوں نے ان واقعات کے لیے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی ٹارگٹ تیہ کیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا